اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی کیوٹ اور سمپل سی مہندی کے ڈیزائن کے کچھ آئیڈیاس شیئر کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں پہل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن تائم پہ مل جائے گی تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اس پہ کومنٹ کیجئے گا اس کو اپنی فرنز این فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو میں سمپلسٹ مہندی کے ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل ایلگنٹ مہندی ہے جن گلز کو بہت ہی زیادہ مہندی مطلب پسند نہیں ہے اور ان کو جو ہے کسی مجبوری کے تحت مہندی لگانی پڑ جاتی ہے تو وہ بلکل سمپل اس طرح کے مہندی ڈیزائن شیئر اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر سکتی ہیں بگوز ویسے تو میجورٹی میں دیکھا جائے تو مہندی جو ہے وہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ مہندی کو ڈس لائک کرتے ہیں لائک نہیں کرتے تو اگر ان کو کسی جگہ پہ مہندی لگانی پڑ جائے اور ضروری ہو مہندی لگانی جیسے کسی کزن کی شادی ہے یا کوئی اور ایونٹ ہے تو وہاں پر اگر ان کو مہندی لگانی پڑ جائے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ سمپلسٹ مہندی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر سکتی ہیں بہت ہی کول اور سٹائلش مہندی ہے اس میں نہ کہیں آپ کو بھرا بھرا پان لگے گا نہ آپ کو کہیں پر ہیوی مہندی لگے گی تو اس طرح کی جو سمپلسٹ مہندی ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے آسانی سے لگا سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت اس میں ڈیزائنز ہیں اور بہت ہی سمپل سمپل ڈیزائنز ہیں اور جن کو مہندی پسند نہیں ہے وہ اس طرح کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگا سکتی ہیں اب انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا دھیر سرا کیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو کو دھیر سرا شیئر کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ